السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں خالصور سے ہمارے جو اقابر علماء حق مولا شیف علی تھانوی مفتیر عشید احمد گنگوہی حضرت شیخ علیہ السلام اور ہمارے جتنے بھی علماء حق ہے ان کی بیانات کو اور ان کی لکھیوی کتابوں سے مولا امام احمد رضا صاحب نے سیاہ کو سباہ کو کاٹ کر اور نجانے کیسی کیسی کتاب شاہ کی اور علمی حلقے میں اور پڑھنے پڑھانے والوں کے حلقے میں ہمارے علماء اکرام کو بجنام کیا کہ ان کا عقیدہ کتنا غلط ہے کتنا غلط ہے تو انہی کی امام احمد رضا کی ترجمانی پر اور ہمارے عالمی شوراہ والے حضرت مولانا صاحب کے کئی بیانات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر سیاہ کو سباہ کو حضف کر کے آڈیو بناتے ہیں اور امت کو امت کے اندر جو ہے شبہات پیدا کرتے ہیں کنفیوزن پیدا کرتے ہیں اشتیالات پیدا کرتے ہیں تو جو کام مولانا احمد رضا صاحب نہیں کر پائے وہ کام مولانا احمد لارڈ صاحب وہ شڑائی کر گئے اور ہم آپس میں اس چیز پر بھیڑ گئے تو مولانا کا ایک حضرت جی مولانا صاحب دامد برکات ان کا ایک بیان ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں کے متعلق سیاہ کو سباہ کو کاٹ کر ان لوگوں نے بہت چلایا ہے اور بہت سے لوگ اس پر کنفیوزن ہوئے جس کے متعلق جو ہے بھائی آفتاف صاحب نے اچھی وجہات کی تھی آپ یہاں پر آئی شیکسن نبا کر اس ویڈیو کو بھی سن سکتے ہیں اور اب الحمدللہ تمام دلائل کے ساتھ علمی روشنی کے ساتھ حضرت مفتی محمد صالم خان شاتی سنگم نیر نے ایک ویڈیو جاری فرمایا ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں سنیں اور اس کا مذاکرہ کریں یہ ویڈیو ترجمان اہل سنت والجماعت سنگم نیر کی جانب سے ہے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریادہ کرتے ہیں اور اسے شبات کے ازالے پر آپ حضرات کے سامنے پیش فرماتے ہیں سمات فرمائیے حضرت مفی صاحب نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم سامعین اصل میں میں ایک بہت ہی مشہور اعتراض جو مولانا صاحب کے اوپر کیا جا رہا ہے میں اسے اعتراض تو نہیں سمجھتا یہ ایک بہت ہی خطرناک الزام ہے مولانا صاحب دامت برکاتہ ان کی شخصیت پر کہ کچھ لوگوں کے تعلق سے یہ باتیں سینہ ٹھوک کر فیلا رہے ہیں علیہ الاعلان فیلا رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہدایت اللہ کی ہاتھ میں نہیں ہے کبھی کبھی سے اعتراض کو سن کر حسی بھی آتی ہے اور کبھی کبھی بہت ترس آتا ہے پشتاوہ آتا ہے ان لوگوں کے اوپر ان علماء کے اوپر جو اس طرح کا الزام لگاتے ہیں اور الزام کے اندر مولانا صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں کہ دیکھو سنو مولانا نے خود کہا ہے ان کے بیان کے ایک کلپ ہے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اللہ کی ہاتھ میں نہیں ہے اصل میں بہت سارے لوگوں نے اس کے جوابات دے چکے ہیں ملک پاکستان اور انڈیا کے بہت سارے علماء اکرام نے اس کے جوابات علمی جوابات دیئے ہیں پر میرے ذہن میں بھی ایک جواب تھا میں سوچا کہ میں بھی اپنا جواب امت کے سپرد کر دوں تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ کس طرح سے لوگ کسی کے بغض اور حسد کے اندر اس پر کس طرح کے الزامات لگاتے ہیں چلے آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پہلے اس ریکارڈنگ کو سمعات فرماتے ہیں کہ کیا حضرت جی نے واقعی میں عیسیٰ کہا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیا حضرت جی کا یہی عقیدہ ہے آئیے پہلے اور جو کو سنتے ہیں اس کے بعد اس پر تفسرہ کرتے ہیں تو تمہیں شرم آوے گی کہ ایک آدمی تو قسم قسم کھانے جمع کی ہوئے حضرت خان پر اور ایک گھر کے اندر ایک آدمی فاقی سے مر رہا ہے تم اس شخص کو ظالم نہیں کہو گے تو کیا کہو گے ایک چھتے پاس تو علم کی اتنا دیر کہ اس سے سمع نہیں آتا کہ کیا بیان کرے اور ایک طرح جا کے دیکھو گے تو امت بغیر کلمہ کے مر رہی ہوگی تم اس خیر کرو گے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالی نے کیوں بھیجتے ہیں اللہ تعالی نے ہدایت دینے کیلئے انبیاء علیہ السلام کو مہمد کیلئے بھیجا ہے نبی و نبی اپنی اندر کی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا تو اس سب کے سب خوبہ سے سنو میں کیا کہہ رہا اس زمانے میں ایک تھوڑا یہ بھی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ والوں کی اندر انہی کے افیاد سے عمر ہدایت پر آ جائے گی یہ خیال بھی غلط ہے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں اور انبیاء روحانیت کے امام ہیں اور آپ سارے انبیاء کے امام ہو کر سب سے زیادہ روحانیت والے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روحانیت کے باوجود اس راستی کے ٹھوکر رکھانے میں کم ہی نہیں کی ہے آپ فرماتے تھے کوئی جماعت ایسی باقی نہ رہے جگران میں خود نہ نکلوں اتنا جذبہ اس راستے میں نکلنے گا تھا کیونکہ آپ کا حکم تھا اصل میں کوئی معقول پسند انسان اگر ہو اور وہ اس کے سامنے اس آوڈیو کو اگر پیش کیا جائے تو وہ خود اس آوڈیو کے سیاق اور سباک کو دیکھ کر یہ جان لیں گا یہ سمجھ لیں گا کہ بھئے اس میں مولانا سعید کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ مولانا سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں یعنی کہ ہدایت کی نفی وہ کر ہی نہیں رہے اس کے بہت سارے جوابات دیے جا چکے ہیں لیکن پھر بھی اب تک معترض نے اس جواب کو مانا نہیں اور اعتراض کرنے سے باز نہیں آیا اصل میں ہوتا یہ ہے کچھ اعتراضات شرعی ہوتے ہیں کچھ سیاسی ہوتے ہیں سیاسی اعتراض جو ہوتے ہیں جب اس کا جواب مل جاتا ہے تو جو معترض ہوتا ہے اس کے اعتراض کا ازالہ ہو جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے سیاسی اعتراض سیاسی اعتراض یا ایسا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس کی علمی اور علمی اور اصلاحی اس کے جواب دے بھی دیے جائے تب بھی اس کو اس وقت تک اعتراض کا اضالہ نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا سیاسی مفاد حاصل نہ ہو جائے یعنی جب تک سیاسی مفاد حاصل نہیں ہوتا تب تک وہ اعتراض قائم رہتا ہے تب تک اس اعتراض کا اضالہ نہیں ہوتا ہے تو دوستو اصل میں یہاں پر مولانا صاحب نے ہدایت کے اللہ کے ہاتھ میں ہونے کی نفی نہیں کی ہے بلکہ ایک دھوکے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ آج امت کو ایک دھوکہ لگ گیا جو پڑھے لکے حضرات ہے جو موڈرن سمجھے جاتے ہیں جو ایڈیوکیٹیج کالیفائیڈ سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ بھئے ہدایت تو اللہ دیتے ہیں ہدایت تو اللہ دیتے ہیں اور جس کے مقدر میں ہدایت ہوں گی اس کو مل کر رہیں گی تو بھئے دعوت دینا اور جماعتوں میں نکلنا چلے اور چار مہیں لگانے کی کیا ضرورت ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج اس بات کو لے کر اپنا ذہن بنا چکا ہے اور اس کی منٹلیٹی ایسی بن چکی ہے کہ ہدایت جب اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ جب ہدایت دیتے ہیں تو ہم کو ہاتھ پیر مارنے کی کیا ضرورت ہے دوستو یہ تو ایسائی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین پر چلنے فرنے والے جتنی بھی جاندار ہیں جتنی بھی چوپائے ہیں جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور ان کے رزق کا آنا جانا اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ ان کو کب رزق دینا ہے اور اللہ ان کو رزق دے کر رہتے ہیں تو رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے تو پھر آپ اور ہم محنت کیوں کرتے ہیں جب ہدایت اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو وہاں پر ہم کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اللہ ہدایت دیتے تو پھر کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے چلت فرد کرنے کی محنت کرنے کی تو یہ تو ایسا ہی اعتراض ہے ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رزق تو میں دیتا ہوں اب جب رزق میں دیتا ہوں تو پھر تم کو بھاگنے دوڑنے کی خون پسینہ بہانے کی محنت مزدوری کرنے کی سرویس اور جاب کرنے کیا ضرورت تو وہاں پر جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہدایت کو مانتے ہیں تو یہاں بھی اللہ کے ذمہ آپ رزقوں کو مان کر تم رزق کے لئے جو چلت فرد جو کرتے ہو جو محنت اور مشقدے کرتے ہو تو اس سے کیوں نہیں رکھتے وہاں پر جب آپ کام سے رکھتے ہو تو یہاں پر رزق کے ملنے کے جو کام میں اس سے کیوں نہیں رکھتے اس تو ایک طرح کا دھوکہ ہے اور ایک دھوکہ یہ ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان امت کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے غفور اور رحیم ہے بھئی اس میں شبا کیا ہے اللہ غفور اور رحیم ہے اور شیطان کی دھوکہ دینے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ غفر و رحیم ہے رہا اللہ تو واقعی میں غفر و رحیم ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن نہیں شیطان اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ غفر و رحیم ہے نماز پڑھنی کیا ضرورت روزے رکھنے کی کیا ضرورت عداوات و تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت اللہ کے راستے میں تین دن اور چار منہیں لگانی کی کیا ضرورت گشت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں اللہ تو غفر و رحیم ہے اللہ تو معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے والے اور رحم بھی کرنے والے ہیں تو یہ ایک دھوکہ ہے تو شیطان اس طرح کے دھوکے انسانوں کے ذہن میں ڈال کر انسانوں کو ورغلاتا ہے تو آج امت کے سار سے ستر فیصد لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے ایک منٹلیٹی ان کی بن چکی ہے کہ جب ہدایت اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو بھی اتنی چلت فرد کیوں دعوت و تبلیغ کے نقل و حرکت کیوں تو دوستو ان لوگوں کی لیے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت جب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت جب مقدر میں ہے وہ تو ملکے رہتی ہیں تو اس طرح سے آپ کی منٹلیٹیا اسی ہونی چاہیے کہ رزق بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو رزق بھی انسانوں کے مقدر میں ہے وہ تو ملکے رہیں گا اور مغفرت بھی اور جنت بھی مقدر میں ہے مومن کے تو پھر آپ رزق کے لیے بھاگتے اور دورتے کیوں ہوں اور جب مغفرت جب آپ کے مقدر میں ہے تو پھر آپ نماز روزے کیوں رکھتے ہو تو مولانا ساتھ صاحب اسی دھوکے سے امت کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ ہدایت کا ملنا اگر من جانب اللہ مقدر ہیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتے کیا ضرورت تھی انبیاء کو بھیجنے کی اللہ خود زمین پر آکے لوگ کو ہدایت دے دیتے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ خود زمین پر اتر کر اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو ہدایت نہیں دیکھتے برکہ اللہ کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیج کر لوگوں کے ہدایت کا سامان اور ذریعہ بناتے ہیں مولانا ساتھ صاحب کے سیاق اور سباق کو اگر ہم دیکھیں تو مولانا نے دو مثالیں دیئے ان دو مثالوں کو بغور آپ سمات فروائیے آپ کے ذہن سے سارے اشکالات اور شبہات ختم ہو جائیں گے ایک مثال دی مولانا ساتھ صاحب نے مالدار کی کہ آج ایک مالدار کے دسترخون پر طرح طرح کے پکوان سجے ہوئے ہیں اور ایک عالم دین ہے اس کے پاس علم کہ اتنے امبار ہیں اتنے امبار ہیں کہ جب وہ بیان کرنے کے لئے سٹیج پر بیٹھتا ہے تو اس کو سوجائی نہیں دیتا میں کہاں سے بات کرو اتنا علم ہے کون سے ٹوپک کو چھیڑو اور کس موضوع کے اوپر میں کلام کرو یا کس عنوان کے اوپر میں خطاب دو اس عالم کو سمجھ میں نہیں آتا اتنا علم اس کے پاس پڑا ہوا ہے اب دیکھئے بقول مونہ سعد وہ مالدار جس کے دسترخان پر طرح طرح قسم کے پکوان ہیں وہ بھی ظالم ہیں اور یہ عالم دین جس کے پاس علم کے امبار ہیں یہ بھی ظالم ہیں کیا مطلب مالدار یہ سمجھ رہا ہے کہ رازق اللہ ہے اللہ نے جس طرح سے مجھے رزق دیا ہے امت کو بھی رزق دیں گا تو میرے کو امت کو صدقہ اور خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ رازق اللہ نے مجھے دیا تو اللہ اس کو بھی دینے والا ہے ایک چیز اور ایک عالم دین کی یہ سوچ بن چکی ہے جس طرح سے اللہ نے مجھے علم دیا ہے ایسا علم اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں دوسروں کو بھی دے رہے ہیں تو مولا سعد یہ فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کرسی پر بیٹھتا ہے بیان کرنے کے لئے اس کو سجائی نہیں دیتا ہے کہ میں کس ٹوپک پر بات کروں اتنے علم کے امبار اس کے پاس ہے اور آج امت کا ایک طرف حال یہ ہے کہ امت بینا کلمے کے دنیا سے جا رہی ہے تو مالدار کے ظلم کی وجہ سے اور مالدار کی یہ منٹلیٹی کی وجہ سے آج غریب فقر سے مر رہے ہیں اور عالم دین کی اس منٹلیٹی کی وجہ سے اس دھوکے کی وجہ سے آج امت بینا کلمے کے دنیا سے جا رہی ہیں تو دوستو مولا ساتھ صاحب یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ محنت اصل ہے محنت کرتے رہو اصل میں کچھ لوگوں کو بغض اور حسد دے دیکھو بغض اور حسد جب کسی سے ہو جاتا ہے تو بغض اور حسد حاسد کو وہی دکھاتا ہے جو حاسد کی خوراک ہوتی ہے دوستو دیکھو ایک قائدہ ہے متقلم اور قائل متقلم کا کلام اور قائل کا قول اس کا محمل کون تے کریں گا متقلم کے کلام کا محمل یا قائل کے قول کا محمل کون تے کریں گا مطلب یہ کہ بات کرنے والے کی بات کا ایکسپلینیشن کون دیں گا بات کوئی بندہ خطاب دے رہا ہے بات کر رہا ہے کلام کر رہا ہے اس کے کلام کا محمل کون تے کریں گا میں تے کروں گا یا آپ تے کروں گے نہیں وہ خود تے کریں گا آئیے مولا ساتھ صاحب کی ایک آڈیو سنسمات فرماتے ہیں جس میں مولا ساتھ صاحب خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ایک بیان تو بطور سیمبل کے آپ کو دے رہا ہوا اس سے ہزاروں بیان ہیں اور آپ بیان نہ سنیے ہر اشتماع کے یا ہر مجمع کے اختتام پر مولا ساتھ صاحب جو دعا کرتے ہیں اس دعا کو آپ سمات فرمائے اس دعا کے اندر آپ کو یہی ملیں گا یا اللہ ہدایت دے 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 اللہ تلا سے ہدایت مانگ رہے ہیں اگر اس بندے کا عقیدہ اگر خراب ہوتا تو وہ اللہ سے ہدایت کیوں مانتا اور عقید اگر اس کا یہ ہوتا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے تو جس کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے اس سے ہدایت کو مانگنا یہ تو بے وقف یہ ہو گئی نا آئیے مولا صاحب کی اس آڈیو کو سمات فرماتے ہیں اس سے آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو جائیں گا کہ حضرت جی کے قول کا محمل اور کلام کا محمل یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نعوذ باللہ ہدایت نہیں ہے آئیے آڈیو سمات فرماتے ہیں طریقہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو اس لیے کہ یہ کوئی اس فرد کی رائے نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کا عمل خود بتلا رہا ہے صحابہ کا عمل خود بتلا رہا ہے صحابہ صحابہ کے پاس جاتے تھے خوش آمد کرتے تھے ایک ایک ہاتھ پکڑتے تھے بازاروں سے گلیوں سے گھروں سے قُن بِنَا نُمِن سَعْدًا تھوڑ دے کے لیے ہمارے ساتھ آجاؤ اجلس بِنَا نُمِن سَعْدًا تھوڑ دے ہمارے ساتھ بیٹھو تعال بِنَا نُمِن سَعْدًا حجمہ فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو مسجد میں اپنے پر اپنے ایمان لائیں یہ عمل صحابہ کا بتلا رہا ہے یہ عمل صحابہ اکرام کا بتلا رہا ہے کہ ایمان کی تجدید کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا یہ معمول امت میں سے ختم ہو گیا ہے اب ملاقات برائے ملاقات ہو کر رہ گئی ہے آپ اگر غور کریں گے صحابہ اکرام کے معمول پر تو خوش آمد ملے گی آپ کو روایتوں میں تم بینا حجمہ فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے چلو ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں اور فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ یہ کام میں خود اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو یہ ہے تجد ایمان موسیقا 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 کیوں بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے محلیہ صاحب کی باتیں ارزت کرتا ہوں بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے چلتے پھرتے کانے بار ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے حضرت کا ملفوز ہے کانے بار ڈالنا تبلیغ نہیں ہے فرماتے سے دلوں میں اتارنے تبلیغ ہے تم دلوں میں اتارنے کے اسباب اختیار کرو جنائے دلالہ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اگر حضرت جی کے بیانات کو بغور اگر سمات فرمائے تو کتنی سادگی سے بات کرتے ہیں اور کتنے فوق فوق کر سوچ سوچ کر ایک جملے کو ایک ایک حرف کو اپنے زبان سے نکالتے ہیں کتنی گہری بات کہیں ہیں مولا علیہ صاحب کا حوالہ دے کر جو بات کہیں ہیں کہ بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے اور چلتے پھرتے کان میں باتوں کو ڈال دینا یہ تبلیغ نہیں ہے یہ تبلیغ نہیں ہے تبلیغ تو دلوں میں اتارنے کا نام ہے تبلیغ دلوں میں اتارنا یہ تبلیغ ہے تم دلوں میں ڈالنے کے اسباب اختیار کرو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تم دلوں میں اتارنے کے اسباب پیدا کرو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ای ریپیٹ تم دلوں میں ڈالنے کے اسباب اختیار کرو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں کیا کہا حضرت نے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تو میں نے کیا کہا متقلم کے کلام کا محمل یا قائل کے قول کا محمل اور اس کا ایکسپلینیشن وہی بیان کر سکتا ہے جس نے وہ بات کہی ہے مولا سعید نے وہ بات کہی ہے نا تو مولا سعید ہی بیان کر سکتے ہو کہ ان کا معافی زبیر ان کا مقصد کیا تھا یہ بات کہنے کا تو دوستو یہ اعتراض ہے اس اعتراض کو میں سیرے سے اعتراض ہی نہیں سمجھتا میں نے واپس سے اس ویڈیو کو اس لئے ریکارڈ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آج ہی مجھ سے سوالات کرتے سوالات کرتے بھئے حضرت جی نے کہا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نے کہا بھئے کیسے کہا وہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہا ہے وہاں پر تو امت کو ایک دھوکے سے نکال رہے کہ امت کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ذمہ مقدر فرما چکے ہیں اور اس دھوکے کو لے کر امت آوت اور تبلیغ کے کام سے پیچھے ہٹ رہی ہے اس دھوکے سے نکالنے کے لئے وہاں پر ایک مثال دی ہے اور چلو جو اگلا جو جملہ ہے اللہ ہدایت دینے کے لئے اپنے رسولوں کو بیشتے ہیں تو اگر مولا ساتھ کا یہ عقیدہ ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے تو جس کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے وہ رسول کو کیوں بیشتا پوائنٹ اگلا جو جملہ ہے وہ خود ترجمانی کر رہا ہے وہ تکلم کے کلام کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہوتی تو بھی اللہ تعالی رسولوں کو ہدایت دے کیسے بیشتے تو رسولوں کو ہدایت دے کر بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا ساتھ صاحب نے جو جملہ کہا ہے اس سے ان کی وہ مراد نہیں ہے ان کی مراد کچھ اور ہے اور ان کی مراد یہ ہے جیسے دو مثالیں دیئے ایک مالدار کی اور ایک عالم دین کی کہ ان دونوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے ایک عالم دین کو دھوکہ لگا ہوا ہے اور پھر آگے جو حضرت نے جو بات کی ہیں کہ صرف اللہ والوں کی روحانیت سے ایمان فائلیں گا اور لوگ کو ہدایت ملیں گی یہ بھی ایک دھوکہ ہے اس دھوکے سے بھی حضرت نے نکالا ہے اصل میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہیں آج مولا شف علی تھانوی صاحب مولا رشید احمد گنگوئی صاحب اسی طرح سے مولا اسماعیل شہید صاحب کی عبارت پر اتنے اعتراض ہیں اتنے اعتراض ہیں کہ اہلِ بیداد اہلِ بریلویت ان کے اوپر کفر کے فتوے داکھتے ہیں ان کو گالیاں بکتے ہیں اب مولا اسماعیل شہید کا وہ جو جملہ ہے کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جانا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کو یہ ٹارگٹ کہتے ہیں کیا بریلویت ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اسماعیل شہید کا عقیدہ یہ تھا کہ گھدے اور کتے کا خیال نماز میں آئے چل جائیں گا نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے یہ کا اعتراض مطلب یہ اعتراض نہیں بات کا غلط مفہوم بات کا نیگیٹیو مفہوم نکالا انہوں نے مولانا اشبہ تھانوی صاحب نے جو علم غیب کے پر جو کتاب لکھی ہے حفظ الایمان حفظ الایمان کے عبارت ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو اس طرح کا علم مانے اس طرح کا علم غیب اگر مانے تو ایسے علم غیب میں نبی کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو بہت لوگوں کو ہے تو نبی تو سارے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں تو سارے جو لوگوں کے اندر جو چیزیں اسی چیز کو نبی کے ساتھ جوڑ دینا اس سے نبی کی شان میں کمال پیدا نہیں ہوتا ہے تو حضرت کے بعد کا مفہوم کچھ اور تھا مطلب اور ایکسپلینشن کچھ اور تھا لیکن بریلویر اس کا مطلب یہ نکالا کہ اشیف علی تھانوی صاحب نے اللہ کے نبی کے علموں کو بچے پاگل گھدے اور کتے کے علم غیب سے کیا دی ہے تشبیح دیئے نعوذ باللہ حضرت کا یہ مفہوم تھانے وہ ایک چھوٹی تھی کتاب گیارہ سے بارہ صفحات کا ایک کتابچہ ہے اس کتابچے کے جوابات میں اور اس کے تشریحات میں کئی کتابچے لکھ دیئے حضرت نے اور اب تک علماء اکرام لکھ رہے اور جوابات دے رہے ہیں اسی طرح سے مولانا رشید احمد گنگوی صحاب فقی ہے امت ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے ایک ملفوظ میں ایک بیان میں کہا تھا میں سجھ کہتا ہوں قسم خاغر کہتا ہوں اس دور میں مجوبی کہتا ہوں حق کہتا ہوں ہاں دیکھو پہلے پڑا جملہ مجوبی کہتا ہوں حق کہتا ہوں اور آج کے زمانے میں نجات میری اطاعت پر موقف ہے آج کے زمانے میں نجات نجات میری اطاعت پر مطلب میری بات مانوں گے میری اطاعت کروں گے تم کو نجات ملیں گے یہ جملہ پکڑا اب اس جملے سے بریلویوں نے اہلِ حدیثوں نے یہ الزام لگا دیا کہ حضرت نے خدای کا دعویٰ کر دی ہے کہ بھئی ان کی بات مانوں گے تو نجات اللہ رسول کی بات مانوں گے نجات نہیں فوراں اس بات کو اٹھا کر انہوں نے اللہ رسول کی بات کے اپوز میں رکھ دیا اپوز میں رکھ دیا اور ایک اعتراض کر دیا کہ حضرت کا یہ عقیدہ ہے رشید بن گنگوے کے عقیدہ ہے کہ وہ خود کو اللہ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری مانوں گے تو عدایت ملیں گی حالانکہ حضرت کے کلام کا سیاک اور سوہ ہم دیکھتے ہیں تو سیاک اور سباک بھی بات ملتی ہے کہ میں حق کہتا ہوں حق میں قرآن اور حدیث کی حق بات کہتا ہوں تو میری حق بات کو مانوں گے تو تم کو نجات ملیں گی مطلب میں قرآن سے خلاب کہتا ہے نہیں ہوں میں قرآن اور حدیث کی حق بات کہتا ہوں تو تم اگر میری بات اگر مانوں گے تو تم کو کیا ملیں گے نجات ملیں گی حضرت کے بعد کا یہ مفہوم تھا لیکن انہوں نے سیاک سباہ کو کار دیا ایک چھوٹا سا جملہ اٹھا لیا کہ بھئے رشید بنگوئی نے خدای کا دعویٰ کیا ادھر مولا عشب علی تھانوی نے اللہ کے نبی کی شان میں غستاخی کی کہ ان کے علموں کو جانور کے علم میں تشبیح دی ادھر مولا اسماعی شہید رحمت اللہ علیہ وے الزام لگایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کتے اور گھدے کا خیال آ جائے چھلیں گا نبی خیال نہیں آنا چاہیے نجانے کیا 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 تو دوستو قائل کے قول کا محمل اور متقلم کے کلام کا محمل خود متقلم یا قائل ہی تئے کریں گے ہم رابطے نہیں کریں گے ہم رابطے نہیں کریں گے میں آپ کو علمہ شامی رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت بہترین بات میں آپ کو بتاتا ہوں وڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا معافی چاہتا ہوں آہ فتوہ محمودیہ کے اندر آہ سوری علمہ شامی کی عبارت نہیں ہے بلکہ یہ فتوہ عالمگری کی عبارت ہے فتوہ عالمگری کی عبارت ہے اور ہوا اور اس کو میں نے اخص کیا ہے فتوہ محمودیہ سے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچاس تھی اس کا سکین میں سکرین پر لگا دوں گا کیا لکھا ہے سمع اعلم انکانت نیت القائلی الوجہ اللذی یمنع الکفر فہوا مسلم کیا کہا کہا کہ جان لے کہ قائل بات کرنے والی کی نیت اس وجہ کے ایک ایسی وجہ نکل رہی ہیں جس سے کفر کفر مانے ہو رہا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے مطلب یہ کہ قائل ایسی بات کہی کہ اس کی بات سے یہ شائبہ ہو رہا ہے کہ اس نے کفریہ کلام کیا لیکن اس کی وجہ ہم نکال رہے تو اس کی وجہ ایسی نکل رہی ہے جس سے کفر لازم نے آ رہا ہے تو اس کے پر تم کفر کا فتوہیں لگاؤں گے ایک چیز تو یہ اور دوسری چیز میں آخری میں امت کو یہ بات جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جہاں تک میں یہ بات پہنچ رہی ہے میں ان کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ غیبت یہ غیبت ہے یہ الزام بھی ہے اور غیبت ہے آج مولانا صاحب کی برائیہ امارت والوں کی برائیہ یہ لے کر ہم مسجد مسجد گھوم رہے گلی گلی گھوم رہے ایک دوسروں کے ذہنوں کے اندر آہ ان باتوں کو اور غیبتوں کو ڈال رہے خود بھی کر رہے سن بھی رہے تو غیبت کے تعلق سے اللہ ما شامی کی مجھے ایک بڑی بہترین بات ملیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کوشش گزار کر دو اللہ ما شامی لکھتے ہیں اِعْلَمْ اَنَّ الْغِيبَتَ حَرَامٌ بِبَعْدِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ کہ قرآن کی بہت ساری آیات کی وجہ سے غیبت کرنا کیا حرام ہے وَشَبَّهَ الْمُغْطَابَ بِأَقْلِ لَحْمِ اَخِهِ وَاللَّهِ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کو اپنے بھائی کے مردار گوشت کے کھانے سے تشبیدی ہے اللہ کے نبی کا اسلام ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے کیا اس کا کھون اس کا مال اور اس کی عزت اور اس کی عبرو یہ مسلم شرپ کی روایت ہے آگے لکھتے ہیں اللہ ما شامی وَفِ تَنْبِهِ الْغَافِلِينَ لِلْفَقِيْءَ بِاللَّيْزِ فَقِيْءَ بِاللَّيْزِ سمرقندی کے کتاب ہے تنبیح الْغافِلین اس میں لکھتے ہیں الغیبت على اربعات اوجہ کہ گیبت کی چار قسمیں ہیں وَفِي وَجْهِنْ هِيَا كُفْرٌ بِأَنْقِيلَ لَهُ لَا تَغْتُبْ فَيَقُولْ لَيْسَ هَذَا غِيْبَتٌ لِأَنِّي صَادِقٌ فِيهِ فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مَا حَرْنَمَا بِالْعَدِلَّةِ الْقَطَعِيَّ وَهُوَ كُفْرٌ فقی ابو الْحس فرماتے ہیں کہ گیبت کی چار قسموں سے ایک قسم یہ ہیں کہ ایک قسم کفر ہے غیبت کی چار قسموں سے جو ایک قسم ہے اس سے دائریک کفر لازم آتا ہے اور وہ قسم کیا ہے غیبت کرنے والے کو جب کہا گا ہے لَا تَغْتُبْ تو غیبت نہ کر تو غیبت نہ کر اور وہ بندہ یہ کہے کہ لئے سا حاضر غیبہ کہ یہ غیبت نہیں ہے لئے ان یہ صادقون فی میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے کوئی بندہ اگر اس طرح کا عقیدہ رکھے کسی کی غیبت بھی کر رہا ہے کسی کی غیبت بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے لئی سہازہ غیبہ یہ غیبت نہیں ہے لئنی صادقن فیہی اس لئے کہ میں اس بات کے کہنے میں بالکل سچا ہوں تو لکھا ہے فقی ابو اللہ اس نے فقد استحلا محرما بالعدلت القطعیہ کہ دلائل قطعیہ سے جو چیزیں جو چیز حرام تھی اس بندے نے اس چیز کو حلال سمجھا فوہ ہوا کفرن اور یہ کفرہ ہیں کفر کے تعلق سے جو حدیث ہم نے جو پڑی ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ بھئے تم غیبت نہ کرو تو صاحبہ نے پوچھا اگر جو بات کہہ رہی ہے وہ اس میں موجود ہو تو اللہ نے فرمایا اس بات کا اس شخص میں موجود ہونا ہی غیبت ہے اس بات کا اس شخص میں موجود ہونا یہی غیبت ہے اگر بات اس میں موجود نہیں ہے تو یہ کہہ بہتان ہے یہ کہہ بہتان ہے اور آج لوگ غیبت پر غیبت کیے جا رہے ہیں امرت والی غیبتیں کی جا رہی ہیں اور مولا ساتھ کی غیبتیں کی جا رہی ہیں اور اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اس کو ہی سمجھ رہے ہیں حلال سمجھ رہے ہیں ہم سچے ہیں ہمارے دعوی کہتے ہیں ہم وہاں دلیل ہے تو اللہ ماہ شاہمی کی عبارت کی بنیاد پر میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ کفر ہے آپ کو علم نہیں ہے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں رد المحتار کتاب الحضر والعباہ جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو آٹھ بحوالہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ساٹھ میں نے آپ کو حوالہ دی دیا آپ جا کے مطالعہ کر لیے دوستو ویڈیو بہت لمبا ہو گیا اصل میں اس جواب کے بہت سارے جوابات دیے جا چکے تھے آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جب یہ اعتراض مولانا سلمان صاحب مزاری کے پاس گیا تو مولانا سلمان صاحب مزاری نے مولانا صاحب کو بلا کر پوچھا کہ حضرت کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے تو حضرت جی مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں اس عقیدے والے کو ظال اور مزل سمجھتا ہوں ظال اور مزل مطلب اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے اور میرا یہ عقیدہ بالکل نہیں اور اتنے یہ بھی کہاں ہے کہ اگر میرے کسی بات سے کسی بیان سے کسی کلام سے یہ بات اگر متشرع ہو سکتی ہے ہو رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کیا ہے معذرت خان ہو میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں کوئی بھی خطا اور نسیان سے خطا سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے تو حضرت جی مولانا صاحب نے مولانا سلمان صاحب مظاہری کے سامنے خود اعتراف کیا ہے کہ میری بات کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر کسی بندے کا یا عقیدہوں کے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو میری نگاہ میں خود مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ میں وہ شخص الظال اور مزلہ ہے یعنی کہ گمراہ بھی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور مجھ سے کہنے میں کوئی کمی اور کوتائی ہوں گی ہوں گی تو مجھ کو اس پر مقتلع کریں باخبر کریں انشاءاللہ میں اپنے اصلا کے لئے تیارہ بیٹا ہوں ہاتھ ہمیں اندی ان اریدو اللہ اصلاح ہم استطاعتو و میں توفیقی اللہ باللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اللہ وبرکہ